ہندی سنیما میں یوں تو جانے کتنے ہی پپلر چائلڈ آٹیسٹ ہوئے ہیں لیکن جو رتبہ اور پیار جونیر محمود کو ملا وہ شاید ہی کسی اور کو ملا ہوگا یوں تو ان کا اصل نام محمد نعیم سید ہے لیکن یہ مہان کومیڈین محمود صاحب تھے جنہوں نے انہیں اپنا شاگرد بنایا اور انہیں جونیر محمود نام دیا پانچ دشک لمبے اپنے کریئر میں جونیر محمود جی نے گزرے زمانے کے لگ بھگ ہر بڑے شٹار کے ساتھ کام کیا اور کیول فلموں میں ہی نہیں بلکہ ٹی وی پر بھی اپنے ایکٹنگ سکلز دکھائے یہ میرا ٹرانسٹر اس سے پیسے سمجھ لے تو میرے جان منظر ہے جونیر محمود صاحب کے فلموں میں آنے کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے اور وہ کہانی قصہ ٹی وی بہت پہلے ہی بتا چکا ہے ان کی اس کہانی کو درشکوں کا بہت پیار بھی ملا ہے آج قصہ ٹی وی آپ کو جونیر محمود کے جیون کی وہ کچھ کہانیاں بتائے گا جو ان کی بائیوگرافی میں نہیں بتا سکا تھا اور یقین مانیے گا دوستوں آپ کو جونیر محمود جی کی یہ کہانیاں بھی بہت زیادہ پسند آئیں گی جونیر محمود کا فلمی سفر بطور بالکلاکار شروع ہوا تھا اور یہ بات بھی کابلے گور ہے کہ بالکلاکار کی حیثیت سے ہی انہوں نے دولت و شہرت کمائی تھی بڑا ہونے کے بعد ان کا کریئر کبھی بھی ویسا مقام حاصل نہیں کر سکا جیسا کہ انہوں نے چائلڈ آرٹسٹ کی حیثیت سے کیا تھا خیر جونیر محمود جی نے پہلی دفعہ کتنا نازک ہے یہ دل نام کی ایک فلم میں ایکٹنگ کی تھی اس فلم میں انہیں کام کیسے ملا تھا وہ قصہ بڑا ہی دلچسپ ہے اور وہ قصہ آپ کو جونیر محمود جی کی بائیوگرافی میں جاننے کو ملے گا جس کا لنک اسے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے اسے بھی دیکھے گا خیر کتنا نازک ہے یہ دل نام کی وہ فلم کبھی ریلیس تو نہیں ہو سکی لیکن اس فلم میں بولے گئے ایک ڈائلوگ کیلئے انہیں پانچ روپے محنت آنا ملا تھا جو اس زمانے میں ایک بڑی بات ہوا کرتی تھی اور جونیر محمود جی کے لیے تو یہ بات اس لیے بھی اور زیادہ بڑی تھی کیونکہ اسی فلم کے سیٹ پر سٹل فوٹوگرافر کی حیثیت سے نوکری کر رہے ان کے بڑے بھائی کو تین روپے دن کے ملا کرتے تھے وہ بھی آٹھ گھنٹے کام کرنے کے بعد پہلی فلم جس میں جونیر محمود کو درشکوں نے سلور سکرین پر دیکھا سال انیس سو سٹھ سٹھ میں ریلیز ہوئی سنجیو کمار صاحب کی نو نحال اس فلم میں جونیر محمود جی نے سنجیو کمار جی کے چھوٹے بھائی کا رول نبھائے تھا اس فلم میں جونیر محمود جی کے کردار کا نام بلو ہے جو ایک بڑا شرارتی بچہ ہے اس رول کے لیے لگ بھگ سوہ تین سو بچے آڈیشن دینے آئے تھے لیکن جونیر محمود ان سبھی بچوں میں اکلوتے تھے جو بار بار اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا وہ بھی بڑے سٹائل میں ان کی یہ ادا کمل ڈانس ماسٹر جی کو بڑی پسند آئی انہوں نے ڈائریکٹر سے ان کے بارے میں بات کی ڈائریکٹر نے اس فلم کے لکھک ساون کمار ٹاک کو ان کے بارے میں بتایا ساون کمار ٹاک نے بھی کچھ دیر تک انہیں دور سے دیکھا اور فائنلی یہ تیہ ہو گیا کی نونیحال فلم میں سنجیو کمار کے چھوٹے بھائی کے رول کے لیے اسی لڑکے کو کاشٹ کیا جائے گا جونیر محمود جی جب فلموں میں سفل ہو گئے تو ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہونے لگی ڈیمانڈ بڑھی تو انہوں نے اپنی فیس بھی بڑھا دی اور ایک وقت وہ بھی آیا جب یہ ایک دن کے تین ہزار روپے چارج کیا کرتے تھے یہ سال انیس سو انہتر کے دوران کا وقت تھا ایک دن کی شوٹنگ کے لیے جونیر محمود کی فیس تین ہزار روپے ہوا کرتی تھی ایک دن کی شوٹنگ کے لیے اتنا چارج کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی تھی یعنی چھوٹی عمر میں ہی جونیر محمود صاحب نے کافی پیسہ کمانا شروع کر دیا تھا اور جب پیسہ آیا تو جونیر محمود جی نے بھی وہی کار کھری دی جو ان کے گروہ محمود صاحب کے پاس تھی وہ تھی امپالا کار جو اس زمانے میں پورے ممبئی میں محض دس یا بارہ ہی تھی جونیر محمود جی کی زندگی میں ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب بطور چائلڈ سٹار انہیں جو سٹارڈم ملا تھا وہ ختم ہونے لگا انہیں فلم میں ملنی کم ہو گئی ایسے میں انہوں نے سٹیج شوز کرنا شروع کر دیا اور سٹیج شوز سے بھی انہوں نے خوب نام و پیسہ کم آیا ان کے سٹیج شوز میں فلم انڈسٹری کے اور بھی کئی نامی کلاکار آیا کرتے تھے جیسے بھارت کی پہلی فیمیل کومیڈین ٹنٹن جی کومیڈین راجیندر ناتھ جی دور کے کسی بھی دوسرے کلاکار سے زیادہ سٹیج شوز انہوں نے کیے تھے اور کئی دفعہ تو کچھ کلاکاروں کا گھر چلانے میں مدد کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گروپ کے ساتھ ان کلاکاروں کو جوڑا جن میں سے ایک تھے کچھ ہی مہینوں پہلے دنیا چھوڑ کر گئے بیربل جی جونئر محمود صاحب نے دھرمیندر جی سٹھ میں آئی محبت زندگی میں کام کیا تھا اس وقت جونئر محمود اتنے چھوٹے تھے کہ وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ دھرمیندر کون ہے حالانکہ جب انہوں نے دھرمیندر جی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو ان کی پرسنیلٹی کے یہ بڑے مرید ہوئے تھے اس فلم میں جونئر محمود اور دھرمیندر جی کا ساتھ میں کوئی سی نہیں تھا اور وہ اس لئے کیونکہ جونئر محمود اس فلم میں ایکسٹرا بال کلاکاروں میں سے ایک تھے لیکن تین سال بعد یعنی سال 1969 میں آئی فلم پیار ہی پیار میں انہیں دھرمیندر جی کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کا موقع مل ہی گیا اور اتفاق دیکھئے پیار ہی پیار میں دھرمیندر جی کے علاوہ ان کے گرو محمود صاحب بھی تھے جونئر محمود جی نے سپرسٹار راجیش خنہ صاحب کے ساتھ بھی کچھ بڑی ہی زبردست فلموں میں کام کیا ہے یوں تو جونئر محمود جی نے پہلی دفعہ راجیش خنہ کو ان دنوں میں دیکھا تھا جب یہ اپنے فلم برحم چاری کی شوٹنگ کر رہے تھے راجیش خنہ وہاں کسی سے ملنے اپنے امپالا کار میں آتے تھے اور اسی وقت سے جونئر محمود کو امپالا کار بہت پسند آنے لگی تھی خیر راجیش خنہ کے ساتھ جونئر محمود کی پہلی ملاقات چیننہ میں ہوئی تھی یہ دونوں وہاں چھوٹی بہو نام کی فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں گئے پتنگ اور اس کے بعد آن ملو سجنہ میں بھی انہوں نے راجیش خنہ جی کے ساتھ کام کیا تھا جبکی چھوٹی بہو نام کی وہ فلم ریلیز ہوئی سال 1971 میں جونئر محمود نے دلیپ کمار صاحب کے ساتھ سال 1968 میں آئی سنگھرش میں کام کیا تھا اس فلم میں دلیپ کمار جی کے علاوہ سنجیو کمار صاحب بھی تھے اور جونئر محمود نے اس فلم میں سنجیو کمار کے بیٹے کا رول ہی نبھائے تھا جونئر محمود اور دلیپ کمار جی کی پہلی ملاقات بھی چین نئی میں ہی ہوئی تھی دلیپ کمار جب پہلی دفعہ ان سے ملے تو انہوں نے ان سے ان کا نام پوچھا انہوں نے کہا جونئر محمود دلیپ کمار بولے یہ نام نہیں وہ نام بتاؤ جو تمہیں تمہارے امی اببہ نے دیا ہے تب انہوں نے دلیپ صاحب کو اپنا اصلی نام محمد نائم سید بتایا دلیپ کمار نے ان سے پوچھا کیا تم اپنے نام کا مطلب جانتے ہو انہوں نے جب جھجکتے ہوئے انکار کیا تو دلیپ صاحب ان سے بولے اگلی بار جب میں آپ سے ملوں گا تو پھر سے آپ کے نام کا مطلب پوچھوں گا اس لئے اپنے امی اببہ سے اپنے نام کا مطلب پوچھنا ضرور کیونکہ ہمارے نام کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں ضرور پتا ہونا چاہیے جونئر محمود نے صدابہار دیوانند صاحب کے ساتھ دو فلموں میں کام کیا تھا ایک تھی ہرے راما ہرے کرشنا اور دوسری تھی امیر گریب یہ وہ زمانہ تھا جب جونئر محمود ایک بہت سفل اور بہت زیادہ بیزی کلا کار ہوا کرتے تھے جب جونئر محمود جی کے پاس ہرے راما ہرے کرشنا فلم کا آفر آیا تو یہ بہت خوش ہوئے لیکن جلد ہی ان کی خوشی اس وقت غم میں بدل گئی جب انہیں پتا چلا کی ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے جب دیو صاحب چاہتے تھے کہ جونئر محمود ان کے ساتھ پورے چوبیس دنوں کے لئے نیپال چلیں جونئر محمود کے سیکریٹری نے دیو صاحب کے مینجر سے کہہ دیا کہ یہ نیپال نہیں آسکیں گے کیونکہ ان کے پاس ڈیٹس ہی نہیں ہیں پھر شام کو جونئر محمود کے گھر کا فون بجا اتفاق سے فون انہوں نے ہی اٹھایا دوسری طرف سے آواز آئی میں دیو بول رہا ہوں انہیں لگا کی شاید ان کا کوئی دوست مزاک کر رہا ہے انہوں نے فون کرنے والے کی کلاس لگانا شروع کر دیا لیکن جب دیوانند تھوڑی تیز آواز میں ان سے بولے کی میں دیوانند بول رہا ہوں تو انہیں سمجھ میں آ گیا کی یہ تو اصلی دیوانند ہیں انہوں نے دیو صاحب سے معافی مانگی دیو صاحب نے ان سے کہا کی کل میرے آفیس آ جاؤ ساتھ بیٹھ کر چائے پیئیں گے اگلے دن جب یہ دیو صاحب کے آفیس پہنچے تو دیو صاحب نے ان سے کہا کی تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ چوبیس دنوں کے لیے نیپال آنا ہے اب تم دیکھو تم اپنی ڈیٹس کیسے ایڈجیسٹ کرو گے چاہے تو کوئی فلم چھوڑ دو لیکن اس فلم میں تمہیں کام کرنا ہی ہوگا دیو صاحب کا یہ انداز دیکھ کر جونیر محمود جی نے اپنے سیکرٹری کو بلا کر کچھ دوسری ڈیٹس کینسل کی اور ہرے رامہ ہرے کشنا کی شوٹنگ کے لیے دیو صاحب کے ساتھ نیپال گئے اس گھٹنا سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جونیر محمود کو فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے لوگ کتنا زیادہ پسند کرتے تھے جونیر محمود صاحب نے جتیندر جی کے ساتھ بھی ساتھ سے آٹھ فلموں میں کام کیا ہے اور ان دونوں کی سب سے شاندار فلم مانی جاتی ہے سال 1971 میں آئی کاروان اس فلم میں جونیر محمود نے جتیندر کے چھوٹے کاندھوں پر کھڑا کر دیتے ہیں یعنی اگر جونیر محمود ڈگ مگاتے تو جتیندر کی جان جانی تی تھی لیکن فلم کی کہانی کے مطابق چھوٹا بھائی کسی بھی حال میں اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتا ہے یہ سین جس وقت شوٹ کیا جا رہا تھا تو لونگ شوٹ میں جتیندر جی کے پورے شریر کا بھار جونیر محمود کے کاندھوں پر دکھانا تھا اور لونگ شوٹ ریکارڈ کرتے وقت جونیر محمود کو بڑی پریشانی آئی تھی کیونکہ اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے اور جتیندر صاحب کا وزن سنبھلنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا لیکن انہوں نے بینہ کوئی گر بڑ کے وہ سینج شوٹ کے اس دن ان کی خوب تعریفیں ہوئی تھی جونیر محمود نے دا ڈیشنگ فیروز خان صاحب کے ساتھ دو فلموں میں کام کیا تھا گیتہ میرا نام اور جاد اٹونا حالان کی ان دونوں کی جان پہچان ساتھ کام کرنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی اور وہ اس لئے کیونکہ جب جونیر محمود فیمس ہوئے تو انڈسٹری کے لگ بھگ ہر بڑے ستارے سنگ ان کے اچھے ریلیشن ہو گئے تھے فیروز خان صاحب بھی ان میں سے ایک تھے فیروز خان جی سے جونیر محمود کی پہلی ملاقات مومبئی کے سی ساؤنڈ سٹوڈیو میں ہوئی تھی اس دن فیروز خان صاحب کی سپورٹس کار دیکھ کر جونیر محمود کافی پرباویت ہوئے تھے پہلی ہی ملاقات میں فیروز خان بھی جونیر محمود کو پسند کرنے لگے تھے فیروز خان کے پاس ان کا ایک گھرے لو ڈرنک تھا جو ایک طرح کا پیشاوری کو ڈرنک تھا انہوں نے جونیر محمود کو بھی وہ ڈرنک پلایا بکول جونیر محمود انہوں نے ویسا ڈرنک آج تک کہیں اور نہیں پیا ہے